موسیقی خیاسی جماعتیں عوام ذمہ داری سے کام لیں آزاد کشمیر کے مسائل باہمی مشاورت سے حل کریں صدر آصف علی زرداری کی ہدایت کہا موجودہ صورتحال کا حل نکالنے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف سے بات کروں گا خیال رکھیں دشمن اناثر حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکیں آزاد کشمیر اسمبلی کے ارکان سے گفتگو مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں کو ہاتھ ملانا پڑے گا نفرت اور گالی کے بجائے پاکستان کا سوچیں مل کر نہ بیٹھے تو پارلیمان سے بھی امید نہ رکھیں بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں سمینار سے خطاب عدالتی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم لانے کی ضرورت پر زور دیا کہا آئینی ترمیم سے عدلیہ اور سائلین طاقتور ہوں گے شہید بھٹو جیسے عدالتی قتل دوبارہ نہیں ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے اپنی انا قربان کر دی ہمیشہ فوج کا دفاع کیا اور کرتے رہیں گے عدلیہ آزاد ہوگی تو ہی انصاف ملے گا سابق صدر عارف علوی کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا ملک کے لیے بات چیت ہی واحد حل ہے جس سے بھی بات کرنا پڑی کریں گے پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں ٹیکس نیٹ بڑھانا آئی ایم ایف کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے کہا تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے سہولیات دیں گے ٹریک سے نہیں ہٹیں گے معاشیستہ کام کے لیے نچکاری کی طرف جانا ہوگا وفاقی وزیر خزانہ کا آئی ایم ایف سے طبیل پروگرام کے لیے مذاکرات کا اعلان مذاکراتی بیٹھک کل سے شروع ہوگی پاکستان میں انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی برقرار مہنگائی پیچیدہ سیاسی صورتحال اور سماجی تناؤ پالیسی اصلاحات کے نفاظ کو متاثر کر سکتا ہے معاشی پالیسیز کے عدم نفاظ کم بیرونی فائننسنگ کے باعث خرضوں اور ایکشنج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے انٹرنیسل مانیٹری فنڈ نے رپورٹ جاری کر دی ادھر آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسر پریز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات میں لچکدار معاشی ترقی کے بنیاد رکھنے پر پاکستان سے بات ہوگی جماعت اسلامی کا سولہ مائی کو لاہور مول روڈ پر کسان مارچ کا اعلان حافظ نئیم و رحمان نے کہا ملک میں ایک ارب ڈالر مالیت کی گندم در آمد کی گئی وزیرالہ ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے ملک میں بہتری صرف عوامی حکومت لاسکتی ہے ازلانشاہ ہاکی کرب میں فتح کے جھنڈے گاڑے چاندی کا تمغہ جیتا اور قومی کھیل میں دوبارہ جان ڈال دی ہاکی کے میدانوں کے ہیرو وطن واپس پہنچ گئے لاہور ائرپورٹ پر قومی ٹیم کا شاندار استقبال پھول نچھاور کیے رانہ مشہود نے کہا آج ہاکی کے کھیل سے پاکستان کا بچہ بچہ دوبارہ جڑ گیا ہے پاکستان کو ہاکی میں کھویا ہوا مقام واپس دلائیں گے کھلاڑیوں کا ہم اپنے ہیروز کو بھولتے نہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ہاکی ٹیم کو دعوت پر مدعو کر لیا پنجاب حکومت کا قومی اسکوارٹ کے لیے بیس لاکھ روپے انام کا اعلان مئر کراچی مرتضہ بہاب نے ہر کھلاڑی کو ایک ایک لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا خیبر پختونخواہ میں گورنڈر راج نہیں لگے گا علی امین گنڈاپور سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں گورنڈر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے کہا سیاسی یتین کو سیاسی شہید بننے نہیں دیں گے گورنڈر ہاؤس سازشوں کا گڑھ نہیں بنے گا صوبے کے لیے زیادہ سے زیادہ فرنڈز لانے کی کوشش کریں گے ہماس نے اسرائیلی ٹینک پر بم گرانے کی ویڈیو جاری کر دی سیہونی فورسز نے جبالیا میں پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا تھا ویڈیو میں دکھایا گیا کہ القصام بریگیڈ نے کس طرح اسرائیلی ٹینک کو تباہ کیا اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ پر دوبارہ حملے شروع کر دی ہیں مشن آئرلینڈ کا دوسرا تھاکرا پاکستانی بولرز کی نپی تولی بولنگ آئرلینڈ کے اوپنر جنگ کر نہ کھیل سکے انڈریو بیل برنی سولا اور پال اسٹرلنگ گیارہ رنس پر آؤٹ شاہین آفریدی نے دونوں کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی آئرلینڈ کی ٹیم نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر 154 رنس بنا لیے چیئرمن پی سی بی موسیم نقوی کی ڈبلنگ میں کھلاریوں سے ملاقات محنت جذبے اور پروفیشنل اپروچ سے کھیلنے کی تلقین کہا تمام کھلاری بہصلاحیت اور بہترین ہیں ایک ہو کر جان لڑائیں تو کامیابی قدم چومے گی آئرلینڈ اور انگلنڈ کے بعد اصل امتحان ورلڈ کب ہے میدان میں پرفارمنس نظر آنی چاہیے سن ہے بارہ مئی کو سترہ سال بیٹھ گئے ہنگاموں میں قتل ہونے والے آج بھی انصاف سے محروم مقدمات اور ملزمان کی گرفتاری کے باوجود فیصلہ نہیں ہو سکا فائرنگ واقعات سابق چیف جسٹس افتخار چودری کی کراچی آمد پر پیش آئے تھے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بارہ مئی شہر قائد کے لیے علمناک دن ہے سانحات سے سبق سیکھنا چاہیے سیاسی کارکنوں کی جمہوریت کے لیے انتھک کابشوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے دنیا بھر کے طلبہ غزہ کی آواز بن گئے اسرائیلی مظالم کے خلاف جامعات میں احتجاج لندن کی جنیورسٹیز میں احتجاجی کیمپ طلبہ نے کیمپ کے نام آزاد علاقہ رفع کیمپ رکھ دیئے امریکہ کی ہارواز جنیورسٹی کی امارت کا ہال اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید صحافی شیری ابو آخلہ سے منصوب اسپین میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے سارے ایک جہتی جہپان میں بھی احتجاج ٹوکیو میں ریلی نکالی گئی مائی میں ٹھنڈی ہوا گرمی کو دیا بھگا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش اور بونہ باندی موسم خوش گھوار وفاقی درالوک امد اسلام آباد کا موسم عبر آلود آزاد کشمیر اور گردو نباہ میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش خیبر پختونخواہ اسلام آباد اور شمالی پنجاب میں بارش کی پیش گوئی زمین کو مقنہ تیسی قوت کا سامنا قررہ عرض طاقتور ترین شمسی طوفان کی صد پہ سورج سے شعاؤں کا اضافی اخراج جاری شمسی طوفان دس مئی کی رات شروع گوا آئندہ 48 سے 72 گھنٹے تک اثر رہے گا طوفان سے روشنیوں نے جنم لیا جنہیں اٹلانٹا اور جنوبی افریقہ تک دیکھا گیا پاکستان میں شمسی طوفان کے اثرات کا خدشہ کم ہے سپارکو کا انامیہ جاری شفقت رحم اور معاف کرنے کا جذبہ ماں کی عظمت کو سلام کائنات کا سب سے پرخلوس رشتہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماں کا دن منائے جا رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مدرز جے پر اپنے پیغام میں کہا ماں جیسی عظیم ہستی سے محبت کسی مخصوص دن سبالہ تر ہے اس پاکیزہ رشتے کا کوئی نعم البدل نہیں وطن کے لیے قربانیاں دینے والے شہدہ کی ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں نرس مسیحہ کا دوسرا روح آج نرسز کی خدمات کو سرہنے کا دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں نرسنگ ڈیبر آیا جا رہا ہے اسپتال ہویا گر نرسز کی خدمات کو جھٹلائے نہیں جا اور اردو زبان کے شاعر سید زمیر جعفری کی آج پچیسمی برسی محروم کی شاعری اور نصر کی اٹھتر سے زائد کتابیں آج بھی عدب پڑھنے والوں میں مبتی ہیں